نا ادھر نہ ادھر سیدھے مدے پر نظر کیا ہے آج کے خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز ایٹین آپ کے پنید کے ساتھ تو خبر یہ ہے کہ سنیتا ویلیمز اپنے ساتھی کے ساتھ اب اگلے سال یعنی 2025 میں ہی دھرتی پر واپسی کر پائیں گی اس معاملے میں ان کی ماں کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے جس سٹار لائنر سپیس گرافٹ سے سنیتا گئی تھی اسے بنانے والی بوئینگ کی مشکلیں کیسے اب بڑھ سکتی ہیں دراصل اس بار ناسا کوئی جلدبازی کرنے کے موڈ میں قطعی نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ اس کے پہلے دو گھٹنا ہو چکی ہیں ایک گھٹنا 1986 میں ہوئی تو دوسری فروری 2003 میں اور ان دونوں گھٹناوں میں ناسا کو اپنے چودہ ایسٹرونوٹس کو کھونا پڑا تھا اس میں بھارتی امول کی کلپنا چاولہ بھی شامل تھی اور اس لحاظ سے ناسا لگتار سنیتا اور ان کے ساتھی کی واپسی کو دھیرے کے ساتھ سمجھ لے کر کرانا چاہتا ہے ناسا نے اس کے لیے سپیس ایکس کی مدد لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے جس کا کیپسول ڈریکن ایک پروجیکٹ پر روانہ ہونے والا ہے اور جب وہ لوٹے گا تب سنیتا اور بچھ ولمور کو ساتھ ملے کر دھردی پر آئے گا اس کے لیے ناسا نے اس پروجیکٹ پر روانہ ہو رہے ایسٹرونوٹس میں سے دو سنکھیا کم کر دی ہیں دو ایسٹرونوٹس کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ سنیتا اور بچھ کے لیے واپسی میں جگہ بن پائے آگے آپ کو ہم بتائیں گے کہ جس سٹار لائنر سپیس کرافٹ سے سنیتا روانہ ہوئی اسے اڑان کے لیے تیار کرنے کے لیے کتنی مشکلیں اور لمبے وقت کا انتظار بھی کرنا پڑا تھا لیکن اس سے پہلے سنیتا کی ستھی اور تازہ گھٹنا کرم آپ کو ہم بتا دیتے ہیں دراصل خریب دھائی مہینے سے بھارتی ملکی انترکش یاتری سنیتا ویلیمز سپیس میں پھسی ہوئی ہیں بوئنگ سٹار لائنر انترکش یان کے ذریعے وہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن میں روانہ ہوئی تھی لیکن سپیس کرافٹ میں خرابی کے قارن انہیں انترکش میں ہی رہنا پڑ رہا ہے واپسی میں لگاتار دیری کے بیچ انہوں نے اپنی ماں سے بھی باتشیت کی اور ایک بار پھر سے سرکشت واپسی کا بھروسہ دیا ہے سنیتا ویلیمز نے اپنی ماں بونی پنڈیا سے چنتہ نہ کرنے کے لیے کہا اور ان کی ماں بونی پنڈیا خود یہ بتا رہی ہیں کہ سنیتا ویلیمز نے ان سے یہ کہا ہے کہ وہ بلکل فکر نہ کریں سب چھیک ہوگا اور جب بونی سے سنیتا ویلیمز کے سپیس میں بڑھتے سمیں کو لے کر سوال کیا گیا تھا پوچھا گیا تھا کہ ان کو اتنا وقت ہو گیا ہے اور جب سے انتظار ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جب سے وہ انترکش یاتری بنی ہے تین یاترہ کر چکی ہیں اور یہ کوئی بڑی سمسیہ نہیں ہے ناسا بھی یہی چاہتا ہے کہ سنیتا کی واپسی سرکشت طور سے خوچ آئے اور یہی کارن ہے کہ سنیتا کو وہاں اور وقت کے لیے رکا گیا ہے ویسے سنیتا اور ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ صرف ایک سبتہ کے لیے مشن پر ان کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے لیکن بوئنگ کے جس سپیس کرافٹ سے وہ گئے تھے اس میں بار بار ہیلیم لیک ہو جانے اور انیم ٹیکنیکل پرابلم آ رہی تھی اور اس کی وجہ سے سنیتا کی واپسی ابھی نہیں ہو پا رہی ناسا کی طرف سے اس معاملے میں اوفیشل بیان بھی جاری ہو گیا ہے اور اس میں ناسا کی طرف سے کہا گیا کہ دونوں یادریوں کو فروری دوزار پچیس تک سپیس میں رہنا ہوگا اور پھر ان کی واپسی سپیس ایکس کے کرو ڈریکن کے ذریعے کرائچ آئے گی ادھکاریوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سنیتا ویلیمز آٹھ مہین تک اب انتر راشتری ہے انتر اکش سپیس سٹیشن میں رہیں گی ادھر سنیتا کی ماں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس بات کی رات ہے کہ ان کی واپسی میں کوئی جلدوازی نہیں کی جاری کیونکہ اس سے پہلے ہم دو شٹل درگھٹنائیں دیکھ چکے ہیں اور وہ بھی نہیں چاہتی ہیں کہ آگے ان کی بیٹی یا پھر کسی اور کے ساتھ ایسا کچھ ہو اور اسی لیے دکھیہ نارازگی ظاہر کرنے سے اچھا ہے کہ ہم تھوڑا انتظار کر لیں دیری سہی سہی لیکن سرکشت واپسی ہو پا ہے سنیتا ویلیمز کے پتی جو ہیں ڈینیل ان کی طرف سے بھی ایک آ گیا ہے کہ مشن کا وقت ضرور بڑھ رہا ہے لیکن سنیتا اچھی جگہ پر موجود ہیں اور وہ سرکشت ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارتی امول کے امریکی انترکش یاتری کلپنا چاولہ اور چھے انیل لوگوں کی ایک فروری 2003 میں جان چلی گئی تھی اور تب انترکش شٹل کولمبیا ٹوٹ کر جل چکا تھا یہ حادثہ تب ہوا تھا جب انترکش شٹل نے پرتوی کے واتاوران میں پرویش کیا تھا اور اس سے پہلے بھی ایک گھٹنا ہوئی تھی 28 جنوری 1986 کو حادثہ ہوا تھا اور اس میں بھی پورے چالک دل کی ویسپورٹ میں موت ہو گئی تھی اور دونوں ہی حادثوں میں کل چودہ انترکش یادری یعنی ایسٹرونوٹس نے اپنی جان کوا دی تھی ویسے ناسا کے پرمک جو ہیں بل نیلسن ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے جو درگھٹنا ہو چکے ہیں دو اس کے بعد انترکش یادریوں کے بینہ بوئنگ سٹار لائنر کو واپس لانے کے فیصلے کو بہت پربابت کیا ہوا ہے اور ناسا پرمک نیلسن نے یہ بھی کہا ہے کہ دو انترکش شٹل درگھٹناوں کے جانج دل کا وہ خود حصہ رہ چکے ہیں اس لیے ان کا بھی یہ مانعہ ہے کہ ناسا نے اس وقت میں کافی غلطیاں کی تھی لیکن اب ہم ایسا چاہتے نہیں ہیں اور اس لیے ناسا کے عادکاریوں نے دونوں کی واپسی کے لیے انترکش یاد کو ہی بدلنے کا فیصلہ ایک مت سے لے لیا ہے ادھر ایک خبر اور آ رہی ہے اور ایک خبر یہ ہے جس سپیس کرافٹ یا کیپسول سے سنیتا اور بچ ویل مور روانہ ہوئے تھے بوئنگ کا وہ سٹار لائنر 6 ستمبر کو دھرتی پر آنے کے لیے سپیس اسٹیشن سے نکل جائے گا اور اگلے دن یعنی کے ساتھ ستمبر کو 10 بجے کے آسپا صبح یہ لینڈ کر لے گا دھرتی پر کیپسول میں کوئی ایسٹرونوٹ حالکہ ہوگا نہیں کھالی آ رہا ہے اس کی لینڈنگ بھی نیو میکسیکو کے وائٹ سینڈ سپیس ہابر میں کرائی جانی ہے اور اس کا لائیو پرسارن ناسا کی طرف سے کیا جائے گا چلی اب آتے ہیں اس خبر پر جو یہ بتا رہے کہ کیسے اس کیپسول کو بنانے والی بوئنگ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں سٹار لائنر جس نے بنایا ہے دراصل جس سٹار لائنر سپیس کرافٹ سے سنیتا سپیس اسٹیشن روانہ ہوئی تھی اس کی یہ پہلی مانو یکت اوڑان تھی ٹرائل اوڑان تھی بلکی اس کا موڈل 2010 میں بوئنگ نے تیار کیا تھا پھر ناسا نے 2011 میں اسے ہاری جھنڈی دی اور اسے تیار کرتے کرتے 6 سال کا وقت لگ گیا پھر اس کا پرکشن ہوا 2019 تک چلتا رہا 2019 کے دسمبر میں اس کے پہلی مانو رہت اوڑان ہوئی تھی جس میں مانو نہیں تھا orbital flight test جسے کہا جاتا اور اس میں کوئی انسان تھا نہیں لیکن اس دوران software کی کڑپالی کی وجہ سے یہ دوسرے orbit میں پہنچ گیا اس کے بعد دوسری مانو رہی تولان 2020 میں رکھی گئی اس میں بھی کوئی نہیں تھا اس میں space station جانا تھا اور وہاں رکنا تھا dock کرنا تھا اور اس کے بعد واپس mission پورا کر کے آ جانا تھا لیکن ایسا ہو نہیں پایا یہ ٹلا 2021 میں پھر یہ کوشش ہوئی 2022 میں trial اُڑان کی تیاری ہوئی 19 مہی 2022 کو star liner نے پھر سے اُڑان بھری اور تب اس میں انسانوں کی ڈمی بٹھائی گئی لیکن orbital maneuvering اور altitude control system thrust اس میں بھی فیل ہوا وہ بھی انترکش میں حالکہ اس کے بعد بھی اسے space station سے dock ya نے جوڑ دیا گیا اور 2022 کو یہ واپس دھردی پر آ بھی گیا لیکن جب یہ واپسی کر رہا تھا تب بھی اس میں دکھت آئی navigation system اس کا پھر سے خراب ہو گیا communication میں اس پہ گڑھ بڑھا گئی حالکہ Boeing کی طرف سے اسے کہا گیا کہ بہت normal چیز سامان شبات لیکن سوچ یہ star liner کو 2017 مانو کو لے کر اُڑان بھر لینی تھی وہ دیری ہوتے 2023 2024 کو 5 جون کو سونیتا ویلیمز اور بیری بچ ویل مور جو تھے وہ اس میں بیٹھ کر ربانہ ہوئے لیکن لوٹتے وقت اس میں پھر سے دککت آئی اور helium leak ہو گئی ادھر اس پورے گھٹنا کرم میں Boeing کی دککتیں بڑی ہوئی مانی چاہ رہی ہیں NASA کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ Boeing کا ربانہ جو اس mission جب پورا کرے گا اس کے بعد capsule کے ذریعے ہی دونوں کو international space station سے لے کر واپس لانے کا کام کیا جائے آپ کو بتا دیں کہ international space station جو ہے یعنی ISS اس میں 8 spacecraft dock سامان بھاشا میں سمجھے ہیں تو پارک کیے جا سکتے ہیں اور یہ space station جو ہے یہاں پر پر پریابت جگہ موجود ہے تو جب مانا جا رہا ہے کہ Space X Dragon کا capsule یہ پہنچے گا اور جب واپس لوجے گا تب دونوں کو سرکشت واپس لایا جا سکے گا فیلحال سنیتا ویلیمز کے بیارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ثوڑی سی بگردی ضرور جا رہی ہے چاری رکھ سمسی آ رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ پوری درہ سے ٹھیک ہیں اور آٹھ مہینے کے بعد ان کی واپسی ہو پائے گی دھردی پر